لگتی ہے کہ میرے بچے کا سکول آف ایمننس میرے بچے کا سرکاری سکول میں ایڈمیشن کرا دو میرے بچے کا سرکاری سکول میں ایڈمیشن کرا دو اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پچھلے لگ بگ ہر ہفتے دس دن میں میرا پنجاب آنا ہوتا ہے دو دو سی ایم پنجاب کے سکولوں میں گھوم گھوم کے سکولوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی سنا تھا کوئی سی ایم جاتا تھا سرکاری سکولوں کے اندر کوئی سی ایم جا کے سرکاری سکولوں کا جائجہ لیتا تھا کہ سکول ٹھیک ٹاک چل رہے ہیں کی نہیں چل رہے ہیں دو دو سی ایم سرکاری اسپتالوں کے اندر محلہ کلینک کے اندر جا جا کے وہاں کا جائجہ لے رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نے صحت کا اندازہ لیا تھا کسی نے صحت کا جائجہ لیا تھا یہی تو بنیادی سمجھ سے آئے ہیں ایک عام آدمی کو کیا چاہیے ایک آدمی یہی تو چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے پڑھ لکھ جائیں میرے بچے بڑھے ہو کہ ہمارے پریوار کا نام روشن کہہ رہے ہیں پریوار کی گریبی دور کریں اب یہ جتنے بچے آج جن لوگوں سے جتن بچوں سے ملے تھے یہ بچے گریب پریواروں سے آتے ہیں کوئی بچہ میکنیکل انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یہ جب بچے یہاں سے نکلیں گے ایک ایک بچہ مہینے میں تین تین چار چار لاکھ روپے کمائے گا آج ان کے ماں باپ سات ہزار آٹھ ہزار روپے مہینہ مشکل سے کمارے ہیں تو جب بچہ نکلے گا اور تین چار لاکھ روپے مہینہ کمائے گا اس ایک پریوار کی گریبی تو دور ہو گئی نا ایک ہی چیز ہے جس سے ہم اپنے دیش کی گریبی دور کر سکتے ہیں اور وہ ہے شکشہ اگر ہم نے اچھی شکشہ دے دی اپنے بچوں کو ایک پیڑی کے اندر جب یہ بچے گھر سے پڑھائی پوری کر کر کے ایک پیڑی میں ہم اپنے لوگوں کے گریبی دور کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے کل مجھے بہت خوشی ہے کل ہم نے ایک سو پینسٹھ محلہ کلینک کا ادھگھاٹن کیا اب پنجاب کے کونے کونے میں ہر کونے کے اندر پنجاب میں ایک محلہ کلینک بنایا ہے کافی جگہ بن گیا ہے کچھ جگہ باقی ہے وہاں پر بنا رہے ہیں آپ کو کوئی چنتہ کر بھگوان نہ کرے آپ سکھی رہو سوست رہو صحت اچھی دے بھگوان آپ کو کبھی کوئی بیماری نہ ہو لیکن اگر بیماری ہوتی ہے تو خرچے کی چنتہ مت کرنا عام آدمی پارٹی کی سرکار ہیں مان صاحب ہیں آپ کی دیکھ بال کرنے کے لیے آپ کا صحت کی چنتہ کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے اتنی محنت کر رہے ہیں ایک ایک پیسہ پہلے یہ کہتے تھے سارے نیتہ پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے سرکار گھاٹے ہم نے تو کبھی نہیں کا پیسہ نہیں ہے دو ہی سال ہوئے ہیں ہم تو ساری چیزیں کر رہے ہیں بجلی بھی مفت کر دی اتنے محلق لینک کھول رہے ہیں علاج مفت کر دیا آپ کے بچوں کے لیے اتنے شاندار سکول بن رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے پیسہ چوری بند ہو گئی پہلے سارا پیسہ ان کے گھر جاتا تھا اب یہ سارا پیسہ آپ کے اوپر لگتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہو کس طرح سے کیندر سرکار تنگ کر رہی ہے دلی میں کر رہی ہے اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن پنجاب کے اندر جس طرح سے اکیلے مان صاحب لڑ رہے ہیں بی جے پی سے لڑ رہے ہیں کیندر سرکار سے لڑ رہے ہیں گورنر سے لڑ رہے ہیں پنجاب کے حق کے آٹھ ہزار کروڑ روپے کیندر سرکار لے کے بیٹھی ہے پیسے ریلیز نہیں کر رہی ہیں ان کے تھوڑی ہیں پیسے پیسے تو پنجاب کے لوگوں کی ہیں اگر آپ کے یہ آٹھ ہزار کروڑ روپے آ جاتے پتہ نہیں اور کتنے سکول آف ایمننس کل جاتے پتہ نہیں اور لاکھوں بچے کو ایڈمیشن مل جاتا اور کتنے محلہ کلینک کتنے اسپطال کتنے سڑکے بن جاتی روج گورنر آپ دیکھ رہے ہو کتنا تنگ کر رہا ہے مان صاحب کو ہماری سرکار کو کتنا تنگ کر رہا ہے آپ لوگوں سے ایک ہی ونتی ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے عشروات دیا تھا ایک سو سترہ میں سے بانویں سیٹ دی تھی اب یہ اس چناؤں میں بھی آپ تیرہ کی تیرہ سیٹیں دے دو ابھی مان صاحب اکیلے لڑ رہے ہیں اگر یہ تیرہ سیٹ جیت گئے تو تیرہ ہاتھ ہو جائیں گے مان صاحب جو دلی میں بیٹھ کے کندر سرکار سے آپ کے حق کا پیسہ چھین کے لے کے آیا کریں گے پھر اکیلے نہیں لڑنا پڑھے گا بھگونتوان کو پھر یہ تیرہ آپ کے ہاتھ ہوں گے پنجاب کے سپاہی تیرہ دلی میں بیٹھے ہوں گے مجال جو پھر کندر سرکار پنجاب کے لوگوں کے ساتھ وہ کر سکے آج بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے بیچ میں آ کے آپ سب یہ سکول دیکھیں بھگوان کریں پنجاب خوب ترقی کریں خوب پھلے پھلے اور خوب خوشحال ہو نمشتہ